اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رزق میں برکت کا ایک ذریعہ اور طریقہ کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں یا ہمارے مال میں برکت کیسے آئے اس کا ایک ذریعہ ہم جانیں گے اور وہ ذریعہ یہ ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک نئی بلکہ کئی مقامات پہ ہم کو اور آپ کو بتایا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو اللہ رب العزت تمہارے لئے برکت کے دروازے کھول لے گا تم اللہ کے لئے اللہ کی نادار کمزور بے بس مقلوق کے لئے یتیم بے سہارا مسکین بیوہ یہ جو اللہ کی کمزور مجبور جو مقلوق ہیں تم ان کے لئے اپنے جیب کو کھولو اپنے دھر کے دروازوں کو کھولو تو اللہ رب العزت اسی زمین پر آخرت سے پہلے تمہارے لئے اپنے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول لے گا پتہ چلا کہ رزق میں برکت مال میں برکت کے ایک بہت بڑا ذریعہ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ہم کہیں کہ انسان کے زندگی کے ہر معاملے میں برکت کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے قرآن مجید من اللہ تعالی ہم مندوں سے وعدہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم آگے آگے اللہ کے راہ میں خرچہ کرتے جاؤ ہم پیچھے پیچھے تم کو دیتے جائیں گے اسی لئے اللہ نے کئی مقامات پر کہا کہ ہم تم کو دیتے ہیں تو تم خرچ کرو یہ برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہمارے ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا ایمان کمزور ہے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے بس ہر آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ آج ہمارا ایمان کیا واقعی میں اللہ کی ذات پر اور آخرت میں اللہ کے وعدے پر ہم کوئی یقین ہے کی نہیں سران میں اللہ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تم کو دے گا تم اللہ کے مخلوق پر خرج کرو اللہ کے راستے میں خرج کرو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تم کو دے گا آج اللہ کے وعدے پر اللہ نے کہا کہ تم کو ہم دنیا کے اندر کیا ہے بڑھا کر دیں گے دبل کر کے دیں گے اللہ کے وعدے پر بندے کو یقین نہیں ہیں لیکن ایک انسان یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم ہماری مارکیٹ میں ہماری کمپنی میں لگاؤ ہمیں اتنا دو ہم تم کو بڑھا کے دیں گے ہم تم کو ڈبل کر کے دیں گے آہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں کتنی کمپنیاں ہیں یہ کوئی خاص پسے مندر نہیں ہے ہم سکرانے کی بات نہیں ہے ہسنے کی بات نہیں ہے ہم غور کرے کہ ہمارا ایمان واقعی اللہ کی ذات پر اللہ کے وعدے پر ہم کو یقین ہے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم ہمارے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ہم تم کو دیں گے اللہ کے وعدے پر یقین ہے انسان کے وعدے پر یقین ہے وہ انسان جس کی فطرت میں لالچ ہے جس میں کمزوری ہے جس میں حسد ہے جس میں حوث ہے حرث ہے اتنی حوث اتنی حرث کہ قیامت تک اس کو زندہ رکھا جائے اور قیامت تک اس کو زندہ رکھنے کے بعد یہ کہا جائے کہ تم دنیا سے جو کچھ چاہو لو تو اگر اس کا بس چلے تو وہ کچھ نہ چھوڑے یہ صاحب کو جاننے کے بعد ہے انسان کی کمزوری کو جاننے کے بعد انسان بڑے حسانی سے اس کے وعدے پر یقین تو کر لیتا ہے کتنی کمپنیاں ہیں کتنی ایسے بکانیں کھولی کہ مہینے کے اندر تم اتنا دو ہم تم کو اتنا دیں گے تم اتنا ہمارے پاس دو ہم تم کو اتنا بڑھا کے دیں گے اتنا پرسنٹ دیں گے اب پتہ چلا کہ ایک مہینے کے بعد لینے کے بعد یا کچھ ایسا بھی سننے میں ہے کچھ دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے اور کچھ بیچارے ایسا ہے کہ لگاتے گئے اس کے بعد ایک دو تین چلے گئے ہم وہاں سے لیکن اس کے بعد پھر کوئی اتنا آدمی نئے شہر لے کے اٹھ کے آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہم تم کو کیا بلتے ہیں ہم تم کو وعدہ کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ یہ معاعدہ کرتے ہیں تم ہم کو تو ہم پھر آدمی دیتا ہے اور کچھ تو ایسے ہیں کہ اب تک امید کی کرن جہاں جگہ ہوئے بیٹھے ہیں کہ اب ملے گا اب ملے گا انسان کے وعدے پر یقین ہے میرے بھائی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ قَدْرِهِ ان لوگوں نے بندوں کی قدر کی مخلوق کی قدر کی اللہ کی قدر نہیں کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دو شیطان ٹھرواتا ہے اللہ ایک طرف وعدہ کر رہا ہے دو ہم بڑھا کے دیں گے تم کو تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم رزق دینے والے ہیں وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ہم بہتر رزق دینے والے ہیں ہم تم کو دیں گے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے رزق میں برکت کا دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ آزمائشیں جب آتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے ڈائریک ہم پر ورہ پر آزمائش نازل ہوتی ہے کوئی مسئبت آتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں ہم باس کو باس کے ذریعے سے آزماتے ہیں اللہ نے آپ کو سہت دی ہے بیماری کے ذریعے سے اللہ آپ کو آزمارا ہے اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے ایک غریب آپ کے بگل میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمارا ہے تو بعض دفعہ ایسا نہیں ہے کہ آزمائشیں ہیں مسئبتیں بلائیں بس ایک ہی پہلو کے ساتھ آتی ہے کئی پہلو ہوتے ہیں اور ہر پہلو بھی انسان کو گوھر کرنا چاہے ایسے وقت میں مسئبت آئی کیا وجہ وہ سکتا ہے کہ مجھ کو اللہ نے دیا کب میں نے وہ کچھ نہیں دیا کسی کو کبھی زندگی میں مجھ کو اللہ نے علم سے نوازا تب میں نے کبھی اپنے علم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا تو اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بات ہم بعض کو بعض کے ذریعے سے آزماتے ہیں ہم ایک سہت مند آدمی ہیں اس کے سامنے بیمار کو کھڑا کر کے آزماتے ہیں ایک مالدار ہے اس کے سامنے ہم غریب کو کھڑا کر کے آزماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جب بھی آزمائش آئے مسئبت آئے ہر پہلو سے انسان کو گوھر کرنا چاہیے ہر پہلو سے انسان کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ حمدر آپ کو میرے بھائیو ہم سب کو مجھ کہنے والے کو اور ہم سننے والوں اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا